بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا تو ہم نے کہی نہیں سنا کوئی روایت ہماری نظر میں نہیں گزری کہ جو حفظ کے دوران انتقال کرے گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پڑھائیں گے ایسا نہیں ہے البتہ احادیث سے اتنی بات ثابت ہے جو اصول اور ذابطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ اس کا شمار حافظوں میں ہوگا اللہ سے پوری پوری امید ہے اس لیے کہ انم الاعمال بالخواتیم اعمال کا مدار خاتمے پر ہے جس عمل پر آپ کی موت ہوتی ہے نا تو وہی قیامت کے دن آپ اسی میں شمار ہوگے اور دوسری بات انم الاعمال بالنیات اعمال کا مدار نیتوں پر ہے صحیح حدیث میں تو نیت اس کی مکمل حفظ کرنے کی تھی اور نیت برائی نیت نہیں پریکٹیکلی اس میں لگ بھی گیا تھا تو اس لیے بھی انشاءاللہ اللہ سے پوری پوری امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا شمار حافظوں میں کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرتے ہیں تو یہ علم کے راستے پر چلتے ہوئے اس کی موت ہوئی ہے یہ بھی ایک قسم کی فی سبیل اللہ موت ہی کہلائی گی اور اس کے ذریعے انشاءاللہ ان کے لیے جنت کا راستہ اللہ نے شاہا تو آسان ہوگا عقیقہ کرنے کی دعا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے مجھے عقیقہ کرنا ہے عقیقے کی دعا کیا ہے اس بارے میں بتا دیں عبدالسامت صاحب انڈیا سے عقیقہ کرنا ایک سنت عمل ہے اور لازم نہیں ہے کر لینا چاہیے بہت سے فقہ کی رائی یہ ہے کہ پہلے عقیقہ واجب تھا لیکن جب بقرعیت کی قربانی واجب ہوئی ہے تو اس نے عقیقہ کی قربانی کے جو وجوب ہے اس کو منسوخ کر دیا تو اب یہ سنت عمل ہے مستحب عمل ہے جو صاحب ستات ہو وہ کر لے تو اچھی بات ہے عقیقہ کا سنت طریقہ ساتھویں دن بہتر ہے عقیقہ کرنا اور آپ نے جو اصل سوال پوچھا ہے عقیقہ کی دعا تو بے عقیقی کی روایت ہے اس کی بھی سند اچھی سند ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا عقیقہ کیا تو اس میں یہ دعا پڑی کہ فلان میں اس لے کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرت حسن یا حسین کا عقیقہ نہیں کر رہے آپ اپنے بچوں کے نام ڈال دیں تو جو پورے الفاظ حدیث میں آتے ہیں وہ یہ ہیں اللہ کے نام سے اللہ بہت بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہمہ لکا وعلیکا اے اللہ یہ عقیقہ تیرے لیے ہے یعنی یہ جانور جو میں زبا کر رہا ہوں تیرے لیے ہے اور تیری ہی خدمت میں یہ پیش ہے پھر آگے یہ کہہ دے ہادہی عقیقہ تو فلانن جو آپ کا بچہ ہے یا لڑکی ہے اس کا نام لے لیا جائے کہ اللہ یہ فلان کی طرف سے عقیقہ ہے تو یعنی خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ لمبی چوڑی دعا اگر یاد نہیں بھی ہوتی تو آپ بسم اللہ واللہ اکبر اے اللہ یہ جو ہے فلان کی طرف سے عقیقہ ہے بس عربی میں نہیں آتا اردو میں لگا سکتے آپ اور اگر نہ بھی بولیں تو بھی عقیقہ آدھا ہو جائے گا دل کی نیت کافی ہے اور بچے کا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے بس 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 موسیقی